والصلاة والسلام والتحیت والاکرام اما بعد فقد قال سبحانه وتعالی فی کتابه المجید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانسا الا لیاعبدون سلوات والمحمد والمحمد حضرت مومنین اس خمسے کی دوسری مجلس اور میں نے خطبے کو اس لئے بہت مقصصر کر دیا کہ کافی وقت ہو چکا ہے لہذا زیادہ سے زیادہ آپ کے سامنے کچھ گفتگو پیش کر سکتا کل پیتالیس منٹ کی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا تو بہت سے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ آپ مکمل پورا ایک گھنٹہ پڑھئے مجھے لگتا کہ آج بھی ایک گھنٹہ نہیں ہو گئے گا مگر کل سے انشاءاللہ زندگی رہی تو وعدہ کرتے ہیں کہ ایک گھنٹے کی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اس لئے کہ یہاں سے بڑھنے کے بعد مجھے تانہ میں جانا ہے وہاں پہ آج سے مجلس کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے گفتگو کل یہاں پر تمام ہو گئی سی جاگر کے کہ ہمیں اپنے زندگی کو گزارنا ہے تو اپنا لہجہ کیسا رکھنا ہے ہمارا کردار کیسا ہے ہم مسجد میں آ رہے ہیں تو ہم کیسے ہیں ہم گھر میں ہیں تو ہم کیسے ہیں بازار میں لوگ ہمیں کیسا سمجھ رہے ہیں اس گفتگو کو اور آگے بڑھاتے ہوئے کیونکہ آج شب جمعہ بھی ہے لہٰذا کچھ شب جمعہ کو مدی نظر لگتے ہوئے باتیں بہت پیش کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں اور اگر اسی گفتگو میں آج کی یہ باتیں تمام ہو گئی تو یہ جو ہمارا سیپٹر ہے جو باتیں چل رہی ہیں وہ کل کے شروع ہوں گے دیکھئے ہم میں سے جتنے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہر انسان ایک نہ ایک دن گزر کر کے خدا کی بارے گانے جائے بہت توجہ سے سنیئے گا ہر انسان ایک نہ ایک دن گزر کر کے خدا کی بارگاہ میں جائے گا تو عزیزان نے مہدرم باتیں سب آپ کی سنیئے ہوئی ہے بس کچھ باتوں کی طرف اشارہ کرنا چاہیے کہ جو ہماری جڑھ ہے جو ہماری روٹ ہے جو ہماری بنیاد ہے کہیں ہم اسے فراموش تو نہیں کر بیٹھے ہیں کہیں ہم اسے بھول تو نہیں گئے ہیں ہمارے چوتھے امام جانتے ہیں کیا فرماتے ہیں تم شاہ ہو تم ایک برانچ ہو تم ایک شاہ ہو تمہاری جڑ تمہارا باپ ہے اس لیے کہ اگر تھوڑا سا اس کو اور سلو کر دی یہ بڑی مہربانی اگر وہ نہ ہوتا تو تم نہ دیکھیں ماں کے اوپر تو اکثر لوگ بہت کچھ پڑھتے ہیں باپ کے اوپر بھی مگر یہ فقرہ کافی ہے سمجھانے کے لیے کہ تم ایک شاہ ہو یعنی تمہارا وجود نہیں ہوتا اگر تمہارا باپ نہیں ہوتا ماں باپ خدا کی ایک ایسی نعمت ہے عزیزانِ مہترم کہ جب تک وہ رہتے ہیں ٹھیک ہمیں احساس ہوتا ہے کہ خدا کی نعمت ہے ہمارے درمیان میں لیکن بہت زیادہ حساب اس وقت ہوتا ہے جب ان میں تھے کوئی ایک یا دونوں گزر جائے تو ہم بہت زیادہ فیر جاتا ہے چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں دیکھئے آج شرع جمع ہے یوں تو ہر صورت میں ہمیں اپنے مرہومین کو یاد کرنا ہے میں نے سلو کرنے کے لئے کہا ہے اب بڑی مہربانی ہو گیا کل بہت اچھا چچا نے سلو کیا تھا آج بھی کر رہے ہوں گے دیکھئے جو ہمارے درمیان سے گزر گئے ہیں ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں پہلے آپ کی خدمت میں مثال دیتا ہوں ہم عیسالِ ثواب کا احتمام کرتے ٹھیک ہے کرتے جی بہت اچھی آواز ہے ٹھیک ہے ہم عیسالِ ثواب کا احتمام کرتے ہیں تو وہ ہمارے مرہومین تک جاتا ہے کیا سورتِ حال کیا ہوتی کیفیت کیا ہوتی بس اس کو سمجھانا چاہتا میں بھاؤ نگر میں ہوں ابھی مجلس پڑھ کے نکلوں گا مثال لے رہا تو ہم نے دیکھا کہ ہم چاند نکلا ہوا ہے اب یہاں سے بائیکار ہم ساپ چلے گئے ہیں داباد وہاں پہ جب اترے ہیں دیکھا ہم نے کس چاند اوپر ہے اب وہاں سے ہم نے فلائٹ لیا اور پھر بومبے چلے گئے وہاں بھی جب نکلے ہم بومبے میں تو دیکھا اچھا چاند اوپر ہے وہاں سے ہماری کنیکٹنگ فلائٹ تھی دلی کے لیے تو صاحب ہم دلی چلے گئے اب یہ وہاں صبح چار بجے پہنچے تو دیکھا احمدہ باد سے یہ بھاؤ نگر سے چاند ہمارے پیچھے چلا احمدہ باد تک آیا احمدہ باد سے صاحب جو ہے وہ بومبے تک آیا بومبے سے دلی تک آ گیا تو ہمارے ساتھی نے کہا نہیں عرفان بھائی یہ چاند آپ کے ساتھ ساتھ نہیں جا رہا ہے میں نے کہا پھر کہیں لیں کہ جو چیز بلندی پہ ہوتی ہے تو ہر نیچے والے کو لگتی ہے کہ بس میرے اوپر ہے یہ مثال زیادہ سا سمجھ لیجئے ٹھیک جب انسان اس دنیا سے کچھ ہی سالِ ثواب اپنے مرہومین کو بھیجتا ہے ان کو حدیعہ کرتا ہے تو فرشتے اسے ایک خوبصورت تشت میں سجا کے لے کے چلتے ہیں بہت دل کی گہرائی تھی یہ بات پیش کریں سجا کر کے فرشتے اس کو لے کے چلتے ہیں کہاں وہاں پہنچتے ہیں جہاں بہت ساری روحیں رہتی ہیں جیسے یہاں پہ اتنا مجمع ہے اگر یہ اعلان ہو جائے کہ مجلس کے بعد قرآن دازی ہوگی اور کسی ایک انسان کے نام کا قرآن جو نکلے گا وہ کربلا جائے گا مثال کھونی آپ تو ہر انسان دل ہی دل میں دعا کرے گا یا اللہ چار بار گیا ہوں مگر پھر بھی آ جائے یا اللہ پانچ بار گیا ہوں میں پھر بھی آ جائے کوئی اقتراب کے گئے گا اے پروردگار ابھی تک نہیں پہنچا ہوں قریب بھی ہوں خدا کرے کی یہ قرآن جو ہے وہ میرے نام کا نکل آئے میرے نام کی یہ پرچی میرے نام کی نکل آئے وہ اپنا نمبر بھی دیکھ رہا ہے اب یہاں اعلان ہونے والا کہ ہاں یہ بس یہ عزیزان مہدرہ ایک طلب ہوتی ایک بیچہینی ہوتی ہے ہم دنیا میں کتنا کھوئے ہوئے ہیں ہمارے مرہومین گزر گئے ہیں ہمیں حالہ کی روز یاد کرنا چاہیے مگر کم سے کم شب جمع جب آئے تو جانتے ہیں مثلا آپ نے حسال سواب کا احتمام کیا اب یہ تشت میں نور کا ٹکڑا چلا چلا بلندیوں پر چلا مثال پہلی یاد رکھی جب چیز بلندی پر ہوتی ہے تو ہر نیچے والے کو لگتی ہے کہ میرے اوپر ہے اب جب روحوں کے درمیان میں ایک نور کا ٹکڑا پہنچا تو ہر روح یہی سوچ رہی ہے لگتا ہے میرے بیٹے نے بھیجا ہے لگتا ہے میری بیٹی نے بھیجا ہے لگتا ہے میرے بھتیجے نے بھیجا ہے لگتا ہے میرے بھانجے نے بھیجا ہے لیکن عزیزان مہترم جب وہی نور کا ٹکڑا کسی خوش نصیب کی آغوش میں آ کر کہ ٹھہر جاتا ہے وہ مر بھی جاتے ہیں مگر وہاں سے دعائیں دیتے ہیں وہ اس دنیا سے گزر چکے ہیں اسی لئے کہا گیا ہے اگر اپنے والدین کو تم نے فراموش کر دیا تو یاد رکھنا تمہارے دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد کیوں اس لئے کہ جب اسے مل گیا یہ جو پاس والی روح اور جو روحیں ہیں وہ کیا یہ نہیں اپنے دل وہ دل میں کہتی ہوں گی ہم نے بھی تو پراپرٹی چھوڑی تھی ہم نے بھی تو بیٹے چھوڑے تھے ہمارے بھی تو وارث ہیں ایک یہ ہے کہ صبح شام رات دن ہر دم ان کے لئے احسال سواب کا احتمام کیا جاتا ہے ہمارے بچے ہمیں بھول گئے ہیں اس لئے جب قبرستان کبھی کبھی آپ اور ہم جب جاتے ہیں تو کچھ قبروں کو دیکھ کے لگتا ہے کہ واقعی اس کے وارث یہاں بار بار آتے ہیں ہر روز آتے ہیں ہفتے میں کم سے کم ایک دفعہ تو ضرور آتے ہیں ذرا دیکھو تو صحیح قبر ہے مگر چھاروں طرف اس کو ایٹ لگا کر کے کچھ صحیح طریقے سے ہے لگتا ہے ابھی گئے ہیں دیکھو اس کے اوپر پانی بھی ڈالا گیا ہے دیکھو اس کے اوپر چھوٹی سے درست تھوڑی سے پیڑ بھی لگا دیا گیا ہے مگر جب قبرستان سے گزریے تو کچھ قبریں کچھ قبریں ایسی بھی ہوتی ہیں جو حالت اپنے اپنی حالت میں گویا پیر کو تھام کے کہتی ہیں کہ دیکھو جب ہمارے محلے میں جانا تو دقل باپ کہ کے ہمارے بیٹے سے کہہ دینا کہ جاؤ تمہارا باپ بھی انتظار کرنا ہے یہ ہے کہ نہیں ہمارے سماج کی حالت دفن کر دیا گیا تو کیا باپ کو بھول گئے دفن کر دیا تو کیا اس کو بھول گئے جو تمہیں تھنڈ ہو چاہے گرمی کا زمانہ ہو چاہے کچھ بھی ہو جو اپنے پہلوں میں اپنے ساتھ میں رکھتی تھی اس ماں کو بھول گئے اپنے ان آباؤ اجداد کو بھول گئے کہ جب وہ نہ ہوتے تو ہم نہ ہوتے وہ روایات کی روشنی میں میں آپ کی خدمت میں یہ ساری باتیں نہیں پیش کرنی تھی چونکہ شب جمعہ ہے بات اخلاق کی ہو رہی تھی کر لیکن ان باتوں کو آج کے شب میں ضرور پیش کروں گا اپنے چھوٹے بھائیوں کے لئے خاص کر اپنے مرہومین کو یاد کیجئے ارے یہ وہی ہے جو تمہیں دن بھر میں کم سے کم تین بار کھلاتے تھے بیٹا ناشتہ کر لو اے بیٹا کھانا کھالو اے بیٹا رات ہوگئے یہ بھوکے پیٹ مز اگر ہم سو بھی گئے ہونا اپنے بیستر پہ تو جگہ جگہ کے ماں ہمیں کھانا کھلاتے ہیں اے بیٹا کھانا کھالو اے بیٹا کھانا کھالو اے بیٹا ٹیفن لے کی جگہ ہے ہوگی نہیں اے بیٹا دیکھو آج ٹیفن نہیں اگر ملی ہوتل سے لے لینا خرید لینا کتنی زیادہ تعقید کرتی ہے ایک ماں ایک باپ اپنے بچے کے کتنا زیادہ فکر مند ہوتا ہے مگر وہی بچہ اپنے باپ کی اپنی ماں کو قبر میں لٹا کر کے اپنا دادی دادا نان قبر میں لٹا کر کے اکثر ایسا ایسا بھول جاتا ہے کہ جیسے تھے ہی نہیں تو کیا ہم پر لازم نہیں ہے کہ کم سے کم بہت عظیم بات کہنے جا رہا ہوں بہت عظیم بات کم سے کم والی بات ہے یہ کم سے کم اس آپ کے چوبیس کھنٹے میں کیا ایک منٹ اپنے والدین کو نہیں دے سکتے یعنی اپنے مرہومین کو نہیں دے سکتے کیسے دے تھے جیفان بھائی میں نے کہا سنو کم سے کم والا بتا رہا ہوں کہاں بتائیے کھانا کھا چکے رات کا کہاں کھا چکے اب لٹنے جا رہے ہیں کہاں لٹنے جا رہے ہیں میں نے کہا ایک سورہ حمد پڑھ دو ایک سورہ حمد کم سے کم والی بات کر رہا ہوں ایک سورہ حمد پڑھ کے اپنے والدین کو یا اپنے مرہومین کو ایک سورہ حمد سے تو یاد کرو یہ وہ ہیں جو تیمہ ٹیلی تین تین دفعہ کھلاتے تھے تمہیں لئے کیا کیا ناز نہیں اٹھائے انہوں نے عزیزان محترم روایات کی روشنی میں جانتے ہیں اگر انسان اپنے مرحومین کو بھول جائے بہت عظیم بات اپنے مرحومین کو اگر بھول جائے مثلا اگر ماں ہے یا باپ ہے تو روایت یہ کہتی ہے کہ پھر دنیا میں دربدر پہ بھٹکے گا کبھی ان کے درب پہ کبھی ان کے درب پہ کبھی مولانا صاحب کوئی دعا بتا دیجئے کبھی کوئی تعویز لگ دیجئے ہوتا ہی نہیں اکثر لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب آپ نے وہ جو عمل بتایا تھا میں نے بہت کیا مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا مولانا صاحب ہم روح سورہ واقعہ پڑتے ہیں مگر فائدہ نہیں ہو رہا ہے مولانا صاحب ہم روح سورہ آسین کی تلاوت کرتے ہیں مگر کچھ اثر ہی نہیں ہو رہا ہے ہمیں درد جھاگ کر کے دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ کو راضی کر سکے ہیں کی نہیں اس لیے کہ دیکھیں حدیث میں سنا رہا ہوں اہل بیعت کہاں اہل بیعت اور کہاں ہم یہ ذہن میں رہے ہیں میں برابر نہیں کہہ رہا ہوں جیسے حضور نے کہا ہے کہ میری بیٹی جس سے نہیں راضی اس سے میں نہیں راضی اور جس سے میں نہیں راضی اس سے اللہ نہیں راضی اسی معصوم نے کہا اگر تمہارے ماں باپ تم سے نہیں راضی تو ہم نہیں راضی اور ہم نہیں راضی تو خدا نہیں راضی پڑھو جتنا پڑھنا تمہیں جتنی قرآن کی تلاوت کرنا ہے کرو تمہیں جتنے سورے واقعہ دن بھر میں دس نہیں بیس نہیں پچاس مرتبہ پڑھا لو اگر ماں کیوں اس لیے کہ اللہ نے تم کو ان ماں باپ کے ذریعے دنیا میں بھیجا ہے جب تم نے ان وسیلے کو بھلا دیا یعنی یوں کہوں کہ جب تم ان کے نہ ہوئے تو اس کو کیا یاد کرو گے لہذا ہم پر لازم ہے ہم پر لازم ہے واقعی اس لیے کہ جو ان پر گزر رہی ہے وہی حال ہمارا بھی ہونا ہے ایک بات میں اکثر کہا کرتا ہوں اپنے مجلسوں میں جہاں اس موضوع کو اگر چھیر دیتا ہوں کیا یہ مت کہا کر یہ اپنے بچے سے جانے دو رہنے دو مت اٹھاؤ اس کو جانے دو مت تم براہ بیٹا یہی رہو نہیں اس کی انگلی تھامو اس کو اپنے ساتھ میں لے کر جاؤ مجلس ہو رہی ہے تو مجلس میں لے کر جاؤ قبرستان جا رہے ہو تو قبرستان میں لے کر جاؤ اگر نظر و نیاز کا احتمام کر رہے ہو تو کہو بیٹا لاؤ 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 وہ فروٹ لے کر کے آؤ بیٹا دیکھو چاول ہو گیا وہ لے کر کے آؤ ادھر پانی رکھئے بیٹا ادھر یہ سب کیوں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ باپ جیسے ہی آفیس سے آیا اس نے اپنا شوز اتارا وہ دو سال کا بیٹا آگے بڑھا اور اس میں اپنا پیر ڈالتا ہے ڈالتا ہے کیوں کیوں اس لیے کہ وہ دیکھتا ہے میرا باپ اس کو پہن کر کے باہر جاتا ہے جیسے ہی آزان کی آواز آتی ہے تو بیٹی سے نہیں کہنا پڑتا بیٹا آزان کی آواز آ رہی ہے وہ خود بخود رپتہ سر پہ لگ لیتی ہے کیوں اس لیے کہ وہ دیکھتی ہے کہ میری ماں جیسے ہی آزان کی آواز آتی ہے رپتہ سر پہ آ جاتا ہے لہذا کبھی بھی بچوں سے یہ نہ کہو رہنے دو جانے دو مت جگہ ہو چھوڑ دو نہیں جب وہ دیکھے گا کہ میرا باپ میری انگلی تھام کر کے ہمارے دادا یعنی وہ اپنے والد کی ہمارے دادا کی قبر پر جا رہا ہے تو کل جب ہمارا انتقال ہو جائے گا تو وہ بھی اس سنت کو جا جاری رکھے گا وہ اکیلے آئے گا جب صاحب اولاد ہو جائے گا تو اپنی اولاد کو ساتھ میں لے کر کے آئے گا یہ باتیں ایسی ہیں جو انسان کو فراموش نہیں کرنا چاہے نہیں بھولنا چاہے خدا کی قسم کہہ رہا ہوں کی اتنی روایات ہیں چونکہ یہ شب جمعہ ہے لہذا ذرا سا موضوع میرا بدل گیا دیکھئے ماں باپ کے اگر ہوئے تو اللہ کے ہوئے اتنا مقام جناب موسیٰ علیہ السلام کوئے دور پہ جا رہے تھے تو ذرا سا پیٹ لڑکھڑایا اور ذرا سا گرنے سے لگے پروردگار یہ کیا ہوا کہیں لگے موسیٰ موسیٰ اب سمھل کر چلو کیوں کہا تمہارے حق میں دعا کرنے والے ہاتھ اب نہیں رہے کیا مطلب مطلب یہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا لہذا اب چلے بھی ہیں تو لڑکھڑا سے گئے ہیں کیوں دنیا کی ہر انسان سے کہنا پڑتا ہے کہ تم میرے حق میں دعا کرنا مگر ایک واحد ماں ہے جس سے کبھی کہنا نہیں پڑتا کہ میرے حق میں دعا کرنا وہ اگر بستر پہ بھی ہے تو میرے بیٹے کو سلامت رکھ وہ اگر کچھت میں کھانا بھی بنا رہی ہے اور بچے کی یاد آگے میرے بیٹے کو سلامت رکھ اگر وہ کہیں اور بھی ہے بازار میں میرے بچے کو سلامت رکھ اگر کوئی ایسا دردناک حادثہ دیکھ لیتی ہے تو دل کو پکڑ کے کہتی ہے اللہ میرے بچے کو سلامت رکھ حتیٰ کہ جب تم قبرستان بھی جاتے ہو تو گویا روح تڑپ کے کہتی ہوگی اللہ میرے بچے کو سلامت رکھ یہ ماں ہے یہ باپ ہیں تمہارے حق میں بغیر ارے جتنے لوگ بیٹھے زیادہ تر سب زائر ہیں مگر رخصت ہوتے ہوئے کہنا پڑتا ہے نا بھائی مولا حسین کے حرم میں جارہا ہمیں بھولنا نہیں اچھا آپ حج پہ جارہے ہیں دیکھئے وہاں مجھے بھولنا نہیں یاد رکھئے گا اچھا آپ وہاں سبحان اللہ مولا آپ کی زیارت قبول کرے ہم کو یاد رکھئے گا مگر ماں باپ سے کبھی نہیں کہنا پڑتا کہ ہمیں یاد رکھئے گا اور ایک تجربے کی بات بتا رہا ہوں اپنے چھوٹے بھائیوں کو جو بیٹھے ہوئے کبھی کوئی پریشانی آ جائے کبھی کوئی مصیبت آ جائے بڑوں کا تو تجربہ ہے ان کو نہیں چھوٹے بھائیوں کی فیدمت میں کبھی کوئی مصیبت آ جائے پریشانی آ جائے اگر والدین بہیات ہوں زندہ ہوں جلی سے انہیں فون کر لیا گئے چاہے وہ کہیں بھی ہوں تم یہاں ہو وہ یوپی میں ہے تم افریقہ میں ہو تمہارے والدین یہاں ہیں ان کو اگر خاص کر ماں ہے تو ہاں امی بہت ہی درہ سا ٹینشن میں ہوں اور یہ ایسا کام آ گیا ہے آپ دعا کر دیجئے پھر اس کے بعد آپ بالکل مطمئن ہو جائیے اس لیے کہ جب ماں دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتی ہے تو جنت کے دروازے کھلنے لگتے ہیں جب ماں دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتی ہے تو جنت کے دروازے کھلنے لگتے ہیں بتانے کس دل کی گہرائی سے وہ اپنی دعاوں کو بھیجتی ہے کہ ساری رکاوٹوں کو پار کر کے وہ خدا تک پہنچتے ہیں اب بتائیے کہ اگر ہم اسی ماں کو بھول جائے دفن کر کے اب بتائیے کہ اگر ہم اسی باب کو دفن کر کے بھول جائے وقت نہیں ہے ورنہ ایک ایسی چیز پیش کرتا میں تب آپ کو سمجھ میں آتا کہ ماں کا مقام کیا ہے چلیے میں اس کو مختصر کر دے رہا ہوں کیا ماں کا مقام اللہ ہو اکبر یا رسول اللہ جی کس کی خدمت کروں گناہانِ قبیدہ آپ کو یہ حدیث مل جائے گی کہہ لگیں کہ جاؤں ماں کی خدمت کروں پھر اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے اس کے بعد کس کی خدمت کروں کہہ لیں کہ پھر ماں کی کرو یا رسول اللہ پھر کس کی خدمت کروں کہہ لیں کہ پھر ماں کی کرو ایک بار دو بار تین بار مطلب یہ نہیں ہوا کہ باپ کو فراموش کر دو اب اس کو اپنا ایک جواب چاہیے کہ باپ کا نمبر کب آئے گا دیکھتے ہیں یا رسول اللہ پھر کس کی خدمت کرو تو کہہ لیں کہ اپنے والد کی کرو مطلب کیا ہوا یہ مطلب بس سن لیجئے میں مختصر کر دوں گا ذرا مسائب کو بھی کل سے انشاءاللہ آپ کے خدمت میں ایک گھنٹے کی گفتگو کر پاؤں گا دیکھیں ماں تین وہ کام کرتی ہے جو باپ نہیں کر سکتا اب آپ سوچئے وہ کونسا ایسا کام ہے کہ ماں تین ایسے کام کرتی ہے جو باپ نہیں کر سکتا پہلا وہ حمل کا زمانہ وہ پریگننسی کی پیریڈ وہ آٹھ نو مہینے دو ڈھائی کیلو کا بوجھ لے کر کے کبھی یہاں جانا کبھی وہاں جانا کبھی بچوں کے لیے ٹیفن تیار کرنا کبھی شوہر کے لیے ناشتہ بنانا کبھی ساس سسور کی خاطرداری کرنا کبھی نن بھاوج دیور یہ سماج ہے نا یہ ایک ماں ہے نہیں میں رکھتا ہوں یہاں پہ رکیے خدا نہ کہیں کہ کسی کو اسٹون پرابلم ہو ٹھیک ہے مثال درہ سا ہٹ کے ہیں مگر سمجھ میں آئے گی یہ دس گرام کا بیس گرام کا چلی پچاس گرام کا بہت بڑا پتھر ہو گیا سو گرام کا کیا ہوا اسٹون پرابلم ہے سر یہاں پہ کب ہے آپریشن کل ہے اچھا ٹھیک ہم آتے ہیں کل حب صاحب جب پہنچے آپریشن ہو چکا ان کا ہو گیا آپریشن اب انہوں نے جو ہے موبائل نکالا اور نکالنے کے بعد کہا رفان بھا یہ دیکھئے آپ دیکھئے آپ اس میں کتنا بڑا پتھر ہے میں نے کہا کہاں تھا کہاں یہاں پر تھا میں نے کہا آپ کیسا لگ رہا ہے اے الحمدللہ کتنی گرام کا تھا کہہ لگی کہ وہ چالیس گرام کا تھا پچاس گرام جو بھی حد سے زیادہ سوچ لیے کتنے گرام کا رہا ہوگا کہہ لیں کہ پچاس گرام کا ایک سٹون ایک پتھر تھا میں نے کہاں اب کیسا لگ رہا ہے کہہ لیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی بڑی وزنی چیز تھی جو ہمارے اب بدن سے نکل گئی بڑا سکون مل رہا ہے بہتا میں نے کہاں جب تک تھا تو کیسا لگتا تھا کہاں کی دل ہی نہیں لگتا تھا وہی در وہی عذیت وہی پریشانی وہی تھا تو چالیس گرام کا تھا تو پچاس گرام کا مگر کتنا وزنی لگتا تھا جب تک تھا عذیت ہوتی تھی خدا کی قسم ماں کو جھک کر سلام کرنا چاہیے کہ جب ہمارا اور آپ کا وجود اس کے شکم میں تھا اور جیسے جیسے مہینہ اور دن گزرتا جاتا تھا اس کے وزن میں بہتری یعنی اضافہ ہوتا جاتا تھا جب وہ آدھا کیلو کے تھا وہ اور خوش ہوتی تھی وہ اور زیادہ وزنی ہوا وہ اور خوش ہو گئی وہ ایک کیلو کو ہوا وہ اور خوش ہو گئی الٹرا ساؤن کے ذریعے پھر جب اس نے ڈاکٹر کو دکھایا ڈاکٹر نے جب مسکرا کر کے کہا کہ تمہارے بچے کا وزن بڑا اچھا ہے تو اس نے مسکرا کے کہا کتنا ہے کہا دھائی کیلو کا بچہ تمہارے شکم کے اندر ہے وہ مسکرا کے کہتی الحمدللہ ایک پچاس گرام کا پتھر اگر ہمارے یہاں آ جائے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے سلام ہم ماؤں پر جو ہمارے شکم میں ہونے پر خوش ہوتی ہے اللہ اللہ اسی ماں کو بھول جاؤ گئے اچھا سال بھر میں ایک برسی کر لو کہ بس یہی ہوگا کہ وہ تمہارے ولادت کے بعد چوبیس گھنٹے میں کیا پندرہ سے بیس دفعہ اپنا شیر نہیں پلاتی تھی پندرہ سے بھی دفعہ کیا اس نے تمہارے خاطر اپنی نیت کو نئے قربان کر دیا تو کیا مختصر کروں کیا ماں کی خدمت کروں پہلی دفعہ جو حضور نے کہا ریزن کیا ہے بہت سی وجوہات میں سے ایک وجہ بہت سی وجوہات میں سے ایک وجہ پیش کر رہوں دیگر علماء اکرام ہیں وہ اور بھی انشاءاللہ بیان کریں گے آپ و خدمت میں مسلسل یہاں لوگ آتے رہتے ہیں کیا جھاؤ ماں کی خدمت کرو کیوں اس لئے کی شکم میں یہی تو لے کر کے تمہیں پروان چڑھا اچھا ایک بات اور دیکھو یہ آپ نے دیبل بھائی بھی نہیں سنی ہوگی کیونکہ ان کے سامنے ایک دفعہ ہم پڑ چکے اس کو مگر آپ کی خدمت میں میں پہلی بار پڑھوں آپ نے اور لوگوں سے یہ سنا ہوگا دیکھئے جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے بچہ کیا مطلب کیا حمیل ہو جب پیٹ میں تھے تو ہمارا کیا غزہ کیا تھی سبحان اللہ سارے لوگ کہیں گے کہ ہم زندہ تھے تو ماں کے خون کے ذریعے اچھا ماں کا خون اپنی زمان میں کہا جا اچھا ماں کا خون چوس رہے تھے ہاں ماں کا خون چوس رہے تھے یعنی ماں کا خون ہمارے جسم میں آتا تھا تو ہم زندہ تھے اللہ اکبر اب جملہ نظر کرنا چاہتا ہوں یہ ماں وہ ہے کہ جب اس کے شکم میں تھے تو اپنا خون پلا رہی تھی اور جب شکم سے باہر آ گئے تو اپنا شیر پلا رہی اگر ڈاکٹر کہہ دے کہ آپ کو جو پرابلم ہے اس کی ویسے آپ کے بال جھڑنے لگیں گے آپ کے ناخون میں کمزوری آ جائے گی آپ کو چکر سے آنے لگے گے آپ کو وومٹنگ ہو جائے گی یہ ساری چیزیں اگر ایسا ہوگا تو ہوگا تو آپ دوبارہ کچھ ویسا کام کر پائیں گے کیا اس کنڈیشن میں آپ دوبارہ آ سکتے ہیں گھبرائیں گے لیکن یہ ماں ہوتی ہے جو آپ کی ولادت کے بعد آپ کے بھائی یا بہن کی ولادت کے لیے تیار رہتے ہیں یہ چکر پہ چکر آنا جو چیزیں اس سے بہت زیادہ پسند دیتی اس کو چھوڑ دیتی ہے نہیں کیوں میں نے کہا کیوں چھوڑ رہی ہیں آپ کہا یہ میرے بچے کو نقصان کرے گی میں نے کہا بچہ کہا ہے کہا شکم میں ہے میں نے کہا تمہیں معلوم کیسے ہے کہ وہ زندہ بچے گا کہا وہ بچے نہ بچے وہ مالک کے ہاتھ میں ہے لیکن میں وہ تو کروں جو میں کر سکتے ہیں تو کیا ہم ان ماں باپ کو فراموش کر دے میں نے کہا کہ میرا موضوع بدل گیا کل سے اپنے موضوع بدل گا انشاءاللہ لیکن آج کی شب نہ پیش کروں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان وسوسہ ڈالتا رہے رات گزر جائے کوئی اپنے آچل کو پھیلائے بیٹھا دیکھیں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے چبکوں سے زیادہ یعنی ہماری امید ہو کہ ہمیں یہاں سے یہ گفٹ ملے گا جو ہم نے امتحان دیا ہے لیکن اس سے کہیں زیادہ اگر کوئی تحفہ تمہیں دے دے تو کیا خوشی ہوتی ہے وہی خوشی ہمارے مرہومین کو ہوتی ہے جب یہاں سے آپ ایک سلوات پڑھ دیں ایک سال سواب کا سورہ ہم پڑھ دیں ایک سورہ یاسین پڑھ دیں کسی کو کپڑا دے دیں کسی کو کھانا کھلا دیں کسی سے مسکرا کے بات کر گئے اور کہیں کہ اس کا سواب ہم نے اپنے مرہومین کو بکچا تو وہ تحفے ان کی جب بارگاہ میں پہنچتے تو وہیسے ہی خوش ہوتے ہیں جیسے دنیا میں لوگ تحفہ پا کے خوش ہوتے ہیں سلوات بر محمد والے جاؤ ماں کی خدمت کرو دوسرا مطلب یا رسول اللہ پھر کہا پھر ماں کی خدمت کرو ایک چیز تو سمجھ میں آئی کہ ہاں بھائی یہ ماہی ہے جو اس وزن کو اٹھائے رہتی ہے وہ بھی آٹھ نو مہینے تک کہا دوسرا کہا دوسرا جو ہے معاملہ وہ ولادت کا مرحلہ ہے اس میں باپ شریک نہیں ہے باپ نہیں شریک ہے اس لیے جاؤ ماں کے خدمت کرو میں نے کہا کیا مطلب کہا جب ولادت ہوتی ہے تمہاری یا ہماری تو تمہاری ماں کو ایسا درد ہوتا ہے جیسے لگنا کوئی ہڈی توڑ دیا ہو اس درد کو باپ برداشت نہیں کرتا ماں برداشت کرتا اور ایک جملہ آج کے حالات کو دیکھتے ہوئے کہوں لوگ مبارک بات تو دیتے ہیں مگر دوسرا سوال یہی ہوتا ہے بھئی نورمل ڈیلیو دی ہوا سیزر ہوا ہے تو لوگ کہتے ہیں جہاں دیکھے تھا وہی اپ تو نورمل کہاں وہی سیزر آپریشن ہو گیا تو جانتے ہیں آپریشن آپ بیٹھے ہو بھی تو ایسا تھن سی محسوس ہو رہی ہوگی ایسی زمین پر جس خاتون کا آپریشن ہو چکا ہے اگر اس کو سلا دیجئے تو صبح اوٹ نہیں پائے گیا یعنی صحیح سے کیوں یہ ہے اوٹی آپریشن تھیٹر اندر خاتون کو لے گیا ڈاکٹر گردن جھکاؤ اور جھکاؤ اور جھکاؤ کہاں تک آپ اپنا سر اس گھٹنے تک لے آئیے کیوں ڈاکٹر صاحب یہ میرا بچہ ہے کم گھبراو نہیں اس کو کچھ نہیں ہوگا تو میں جھکوں کیوں کہا تمہاری ریول کی ہڈی میں ہمیں ایک انجیکشن لگاتا ہے وہ انجیکشن کہاں ہاتھ میں نہیں لگے گا پہر میں نہیں لگے گا کہاں لگے گا وہ ریول کی ہڈی میں لگے گا اور جب بھی تھنڈ کا زمانہ آئے گا تو اس ماں کو اس درد کی یاد آئے گی مگر پھر بھی وہ ماں دوسرے بھائی یا بہن کے لئے آپ کے لئے تیار رہتی ہے اس لئے حضور نے کہا جاؤ ماں کی خدمت کرو کیا انہیں ہی امبھول جائے جس نے اچھا دیکھئے آپ لوگوں کا تجربہ ہوگا جو ہمارا بھی ہے ذرا سا کیوں اچھا انجیکشن کیوں لگایا جاتا ہے تاکہ بے ہوش ہو جائے وہ حصہ سن ہو جائے پتہ ہی نہ چلے کہ اس کا پیٹ یعنی بلیٹ لگایا جائے اس کو پتہ نہ چلے اچھا ٹھیک ہے تاکہ لگا دیا گیا اب ظاہر سی بات ہے بچے اس سے الگ کر دیا جاتا ہے اب تھوڑی دیر بعد جب اس کو ہوش آئے گا تو آپ ملیے مبارک ہو اس کا ایک ہی سوال ہوگا اس کو اپنی ٹینشن نہیں ہوتی ہے میرا بچہ سلامت ہے ہاں تمہارا بچہ سلامت ہے مگر ہائے روحی بچے اپنی ماں کو بھول جاتے ہیں معاف کیجئے کہ یہی انداز ہے میں چاہتا ہوں کہ باتیں دلوں میں اترے سن کے نہ رہ جائے عملی میدان میں اترے عملی میدان میں اگر زندہ ہے تو ان کی اتنی خدمت کرو اتنی خدمت کرو اتنی خدمت کرو کہ رب راضی ہو جائے ورنہ اتنا پشتاوہ ہوتا ہے ان کے گزر جانے کے بعد کہ خالی ہاتھ مل کے رہ جاتے ہیں موقع ہی نہیں ملا اگر پوچھنا ہے موقع کہ ان کو یعنی اس دنیا میں جو پردیس رہتے ہیں ان سے پوچھو ماں باپ کی خدمت کہیں کیا کریں دل تو چاہتا ہے مگر وہ وہاں ہم یہاں جاؤ ماں کی خدمت کرو یا رسول اللہ پھر کہا پھر جاؤ ماں کی خدمت کرو کہیں لگے اب کیوں کہیں کہ ایک کام اور ہے جو باپ نہیں کر سکتا ماں کر سکتی کہا وہ کام کونس ہے کہا یہی تو ماں ہے جو سال ڈیر سال دو سال تک اپنا شیر جگر تمہیں پیلاتی ہے دودھ پیلاتی ہے فیڈنگ کراتی ہے ورنہ مارکر سے آپ لے آئیے یقین ہے اصلی ہے سبحان اللہ یقین ہے اصلی ہے یوریا تو نہیں ملی ہے اس میں کہیں کوئی لیکویڈ تو ڈال کر اس کو وائٹ نہیں کر دیا گیا کہیں کوئی دوا تو نہیں ہے آج کی بہت سیمائیں اس پر ہی ڈیپینڈ ہو گئی ہیں دیکھئے سائنٹیفکلی کچھ بات میں آپ کی خدمت میں یہاں پیش کرنا چاہتا ہوں بزرگوں کا تجربہ ہوگا جو مائیں اپنے بچوں کو یہ سب ریسرچ ہے جو سامنے آتی ہیں آپ انٹرنیٹ پہ جائیے تو آپ کو شاید مل بھی جائے یا جو ایکسپارٹ ہیں اس پرل کے ان سے معلوم کریں جو مائیں اپنا شیر اپنا دودھ اپنے بچوں کو پلاتی ہے وہ اسے بہت محبت کرتے ہیں جوانی میں بھی مائیں جب ضعیف ہو جاتی ہیں تو بھی بہت زیادہ محبت کیوں؟ اس لیے کہ اپنے جگر کا خون ہے جو دودھ کی شکل میں اسے پلا رہی ہے پلا رہی ہے لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ ہاں ڈبے گا نہ پلاو بھینس کا مت دو نہیں ٹھیک ہے دیجئے بہت سے خواتین میں یعنی اتنی غزہ نہیں ہوتی کہ یہ بچے کا پیٹ بھر جائے تو مجبوری ہے یہ لیکن بہتر یہ ہے اگر چاہتے ہو بچہ بس تمہارا رہے کتنے کیسز آ رہے ہیں سامنے فورین میں زیادہ ہے ہمارے یہاں بھی کہ ہم اپنے جسم کو صحیح رکھنے کے لیے ہم باہر کے دودھ پر ڈیپینٹو ہیں مگر اپنے بچے کو وہ نہیں پلا رہے ہیں جس کو پلانے کا حکم دیا گیا ہے یہ ایک طرح ظلم ہے اپنے بچوں پر کس لیے؟ کہ جب جوانی میں میں بھی پاسبل کہ ہو سکتا ہے ریسرس یہی کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ محبت نہ ہو اس بچے کے اندر جو اس بچے کے اندر ہے جس نے اپنی ماں کا دودھ سال ڈیر سال دو سال پیا ہے اس میں ملاوٹ تھی ہاں ماں کے دودھ میں بھی ملاوٹ ہوتی ہے کیا نہیں معلوم آپ کو وہ محبت کی ملاوٹ ہوتی ہے وہ ملاوٹ ایسی رہتی ہے کہ وہ ملاوٹ ماں اور بیٹوں کا جوڑ جو ہے بانڈ اتنا مضبوط کر دیتی ہے کہ ماں اس دنیا سے رخصت بھی ہو جائے تو روزانہ اپنے ماں کو یاد کرتا ہے اپنے باپ کو یاد کرتا ہے عزیزان محترم ہمیں اپنے ماں باپ کا بہت زیادہ خیال لکھنا چاہئے اگر زندہ ہے تو واقعی آج جائیں ان کے پاس تھوڑی دیر بیٹھیں جیسے ہم آفیس سے آتے ہیں تو ہمیں کتنا اپنے بچوں کی یاد آتی ہے ہم دھوڑے ہو جاتے ہیں بیٹا کیا کیسے ہو ارے میری بیٹی کہاں چلی گئی ویسے ہی تمہارے ماں باپ تمہارے انتظار میں رہتے ہیں یہ بات اللہ کے تمہیں احساس نہ ہو تو اگر زندہ ہے تو گھر میں انتظار کرتے ہیں اگر مر گئے ہیں تو قبر میں انتظار کرتے ہیں اور ان کو معلوم ہوتا ہے میرا بیٹا آ گیا قبر میں ہے مگر معلوم ہے وہ جانتے ہیں ارے میرا بیٹا آ گیا ہے اور روایات کی روشنی سے یہ بات میں آپ کی خدمت میں ارز کروں کہ جب آپ جانے لگتے ہیں وہ اپنی زبانی بے زبانی میں تھڑا آپ کے روحے کہتے ہیں اے بیٹا تھوڑی دیر اور روک جاؤ تمہارے آنے سے دل لگ گیا تھا جیسے ہسپیٹل میں سب کو ہٹا دیا جاتا ہے نا بس ویسٹنگ ٹائم میں لوگ ملنے ہے تو مریض گھبرا کے کہتا ارے چھے بچ گیا مگر پانچ منٹ اور رک جاؤ تم لوگوں کے آنے سے دل لگ جاتا ہے تھوڑ ٹائم ہی کیسے کر جاتا پتہ چلتا یہاں تو کبھی بھی آپ جا سکتے ہیں نا مگر اگر شب جمعہ نہ آ گئے تو جمعہ چلے جاؤ اگر روزانہ جا سکتے ہو قریب ہے قبرستان تو چلے جاؤ اس لیے کہ یہ ماں ہے جو گھر میں تھی تو گھر میں انتظار کرتی ہے قبر میں ہے تو قبر میں انتظار کرتی ہے میرا بیٹا کب آئے گا میرا بیٹا کب آئے گا کیوں بے پناہ محبت کرتی ہے اچھا ماں کی محبت تاریخ سے دکھاؤں آپ کو ایک ماں کا جنازہ رکھا ہوا ہے باپ نے کہا بچوں آؤ ماں کا آخری دیدار کرو آؤ سارے بچے آئے ماں کا انتقال ہو چکا تھا ماں کی محبت دیکھئے کہ یہی مسائب بھی ہو جائے گا سارے بچے آئے اور ماں سے لپٹ کر کے رونے لگے باپ نے دیکھا میرا ایک بیٹا پائنٹی کھڑا ہوا ہے بیٹا جاؤ تم بھی ماں کا آخری دیدار کر لو بس بچہ آیا تو صحیح مگر کہہ لیں کہ بابا آپ تو جانتے ہیں میری ماں مجھے ہاتھوں کو پھیلا کے بلاتی تھی میں ماں کے پاس دورتا ہوا جاتا تھا میں چاہتا ہوں ایک دفعہ اور ماں مجھے بلا لے بس اتنا کہنا تھا خدا کی قسم ابھی تک کی تاریخ میں یہ پہلی بار ہوا کہ ہاں بندے کفن ٹوٹے دو ہاتھ برامد ہوئے آم بہلے حسین جزاکم اللہ خدا ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرمائے بس چار پانچ میار کے مسائب اور آپ کی ذہمت تمام عزدان مظلوم جانتے ہیں کیا ہوا فرشتوں میں حل چل مجھ گئی جناب جبریل نے کہا یا علی حسین کو جودہ کریے ورنہ کہیں قیامت نہ ہو جائے بس ایک مردہ مولا علی آگے بڑھے اے بیٹا حسین کم سین سے ہیں اے بیٹا حسین ماں سے الگ ہو جاؤ اے بیٹا مگر حسین ہے جو اپنی ماں سے لپتے ہوئے اممہ ہمیں کس پہ چھوڑ کے چلی گئی اممہ ہم تو بہت کم سین تھے اممہ مگر علی کہنے بیٹا ہر جاؤ اب بس ماں کو الویدہ کہہ دو بس مولا حسین نے ماں کو چھوڑ دیا چھوڑ کے مگر ایک جملہ کہا اممہ آج آپ نے بولایا دیکھو حسین آگیا اممہ آپ نے بولایا حسین آگیا اممہ ایک وقت ایسا آئے گا جزاکم اللہ خدا کی قسم نہ زہرہ پہ رونے میں شرماؤ نہ حسین پہ رونے میں یہ بڑی مظلوم ہستیاں ہیں بس اتنا ارز کر دوں کہ جس سن میں تمہاری بیٹیا جوال ہوتی ہے حسین کی ماں بوڑی ہو کے شہادت پا گئی اممہ میں بلاؤں تو آج آئیے گا لیجی آزدہ نے مظلوم مختصر کیا وہ وقت بھی آیا مدینہ کی وادی سے نکلے مکہ پہنچے مکہ سے نکلے جب کربلا میں ایک قیام ہوا قافلے کا سات وہ حرم گزری آٹھ نو دس گزری ہاں ہاں ایک آواز رونے کی اکثر آیا کرتی تھی لیکن جب حسین اسر آشور گھوڑے پہ ڈگمگانے لگے کبھی تیر چل رہا ہے تو حسین کا جسم ہے کبھی نیزہ چھبویا جا رہا ہے تو حسین کا جسم ہے کبھی کوئی تلوار کا زخم دے رہا ہے تو زہرہ کا لادلہ ہے دور کھڑے ہوئے لوگ جھولیوں سے اگر پتھر مار رہے ہیں تو آلی کا لخت زگر ہے پس جب چاروں طرح سے حملے پہ حملے ہونے لگے پس ایک مرتبہ حسین نے بھی اپنی تلوار کو میان میں رکھا مگر ایک آواز بلنکی اما زہرہ ارے مقتل سے آباد آمر لار حسین جزاکم اللہ شب جمعہ ہے نا ذاتر حسین علیہ السلام کی شہادت ہی پڑھی جاتی ہے اے ازادارو بس ذرا محسوس کیجئے کا خدا کی قسم جس مانے حسین کو اپنی آخوش میں پالا ہو علی سے وسیعت کی ہو میرے پیاس میرے بیٹے حسین کی پیاس کا خیال رکھنا وسیعت کر کے نایانے کتنی زہرہ گزر گئی آج وہ زہرہ کی آخوش میں حسین کا سر ہے اتنے میں شمر اپنا کند خنجر لے کے چلا اپنے نجیس ہاتھوں کو حسین کی ظلموں میں ڈالا یہ مرزل زہرہ دیکھ رہی تھی اپنا کند خنجر حسین کے گلے پہ رکھا عجب نہیں کی زہرہ نے اپنے ہاتھوں کو بڑا دیا ہو ستر قدم دور کھری زینب وریاد کر رہی ہے میرے بھائی کو نام شمر کا خنجر چلا سروتن میں جدائی سید سجاد کو شانہ ہلایا زہرہ نے بیٹا قیامت تو نہیں آئے کب بھی امہ پردہ ہٹ آئیے اب جو پردہ ہٹ سجاد اٹھ کے بہر گئے السلام علی کہ یا باب دلہ اے سکینہ ہم یتیم ہو بھے ہمارا باب انہا لیلہ و انہا الی راج او خدا یا ہماری اس مختصر تھی عبادت کو قبول فرما پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما میرے پروردگار پالنہ شب جمعہ ہے آج ہمارے آمال ہمارے امام کی خدمت میں پیش کیے جائے پروردگار ابھی سے دعا کرتے خدا ہمارے ان آمال میں سے گناہوں کو معاف کر دے جسے دیکھ کہ مولا غمغین ہو جائے ہمیں دوبارہ گناہ نہ کرنے کی توفیق عنایت فرما ہمارے مرہومین کی قبروں پہ اپنی رحمت کو ناظر فرما پروردگار ان کے درجات کو بلند فرما پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے مرہومین کو زیادہ سے زیادہ یاد کر سکے اے میرے پالنے والے ہمارے یہاں آج بھی ویدان ہے آج کشب ایسی ہوتی ہے کہ لوگ قبر حسین پہ جاتے ہیں پورا روضہ بھر جاتا ہے پروردگار اسی حسین کا واسطہ زہرا کے روضے کے تعمیر کے اسباب مہیا فرما دشمنان بقی دشمنان اسلام کو نیستو نابود فرما ہم میں سے اگر کوئی بے روزگار ہے تو اسے واسطہ ہے پروردگار زہرا کی اس بیٹے کا واسطہ جس کا نام محسن ہے جس کی ولادت سے پہلے شہادت ہو گئی پروردگار جو ابھی تک بے اولاد ہیں انہیں اولاد انعیت فرما خاص دعا یہ ہے مالک زمانہ پورا شعب برائیوں سے بھرتا چلا جارہا امام حجت امام